اسلام علیکم کبھی نہ کبھی ہم سب کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھولنے کا عمل تیز ہوتا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھولنے کی بیماری یا ڈیمنٹیا کے بارے میں میرا نام ڈاکٹر حماسلم ہے میں کنسالٹن سائکائٹریس ہوں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلٹ میں ایس ہیڈ آف یونٹ سی ٹو کام کر رہی ہوں اور ساتھ سائکائٹری کلینک میں ایس کنسالٹن سائکائٹریس کام کر رہی ہوں دیکھا گیا ہے کہ ڈیمنٹیا کی بیماری عمومن بھوڑے افراد کو متاثر کرتی ہے وہ لوگ جن کے عمر اسی سال سے اوپر ہو جاتی ہے ان میں بیس پرسنٹ رسک بڑھ جاتا ہے ڈیمنٹیا کی بیماری ہونے کا اور کومن جو ڈیمنٹیا کا ایشو ہوتا ہے وہ الزائمرز ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ان کی علامات پر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یاد داشت متاثر ہوتی ہے صحیح الفاظ کے چناؤں میں ان لوگوں کو مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے روزمرہ کے کام کا آج میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنے کپڑے خود سے تبدیل نہیں کر پاتے فیصلے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے فیصلے نہیں لے پاتے طبیعت میں غصہ یا چھوچڑا پانا جاتا ہے شخصیت میں واضح تبدیلی آتی ہے شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا اور اکثر افراد یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کی شخصیت میں یا ان کے احساسات میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ آس پاس کے لوگوں کو اس چیز کا الزام دیتے ہیں جب یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو اکثر لوگ گھر کے راستے تک بھول جاتے ہیں اپنے گھر کے افراد میاں بیوی بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کو پہچاننے میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے نوملی جو ڈیمینشیا کا آن سیٹ ہوتا ہے وہ بہت گراجول ہوتا ہے آہستہ آہستہ ڈیمینشیا سویرٹی کی طرف جاتا ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ سٹروک کے بعد سٹارٹ ہو تو اسے جسے ملٹی انفارکٹ ڈیمینشیا کہا جاتا ہے تو یہ بہت سڈنلی بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی کاؤزز پر بات کی جائے تو ایک تو اس کی جنیٹکس وجہ ہو سکتی ہے اگر فیاملی میں کسی کو ڈیمینشیا کا ایشو رہا ہے تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بھڑاپے میں آپ کو بھی ڈیمینشیا ہو سکتا ہے ڈاؤن سنڈروم جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی بندے کو کوئی ہیٹ ٹراؤما ہوا ہو اس کے سر پر چوٹ لگی ہو تو ان لوگوں میں بھی ڈیمینشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بیماریاں جیسے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا ہائپرٹینشن کلیسٹرول کا زیادہ ہونا ڈائیبیٹیز موٹاپا سگریٹ نوشی یا الکوہول کا استعمال اس بیماری کے رسک کو بڑھا دیتا ہے اگر جوان لوگوں میں بات کی جائے کہ ان میں بھولنے کی بیماری کیوں ہوتی ہے تو ایک تو وجہ ہو سکتے ہیں کہ ڈپریشن یا انگزائیٹی کا مرض ہے اس کی وجہ سے یاداش کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور انہیں چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو سوڈو ڈیمینشیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جو لوگ جوانی میں الکوہول کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک مماریو تیجیسے کورسا کوف سنڈروم کہا جاتا ہے اس میں ایک وائٹمین جسے وائٹمین بیون کہا جاتا ہے اس کی ڈفیکینسی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یاداش کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پھر ایڈس میں یاداش کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کروٹس فیل جیکوب ڈیزیز ہے اس میں یاداش کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ کاؤزز ہیں جو یانگ لوگوں میں یاداش کو ایفیکٹ کرتی ہیں اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ سیڈیٹیف یعنی نین کی گولیوں کا زیادہ استعمال بھی آپ کی یاداش کو متاثر کرتا ہے تھائرائیڈ کے مسائل ہوں تو وہ بھی آپ کی یاداش کو ایفیکٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے آئی سائٹ ویک ہے یا پھر اس کو سننے میں کوئی پرابلم ہے تو تب بھی وہ اس طرح ریٹین نہیں کر سکتا چیزوں کو کیونکہ اسے پرابرلی دکھائی نہیں دے رہا یا پرابرلی سنائی نہیں دے رہا تو اس کو بھی چیزوں کو یاد رکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے تو یہ کچھ کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے یاداش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ہم بات کریں کہ اگر کسی کو یاداش کے مسائل ہیں اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے دیمنشیا کا ایک ہوئے تو اس کیس میں وہ اپنی ہیلپ خود سے کر سکتے ہیں یا ہم ان کو کیا چیز بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس مسئلے سے نمٹنے میں آسانی پیدا ہو سکے ایک تو یہ کہ ان کو کہا جائے کہ جو بھی لوگ جن سے آپ ریسنٹلی ملتے ہیں اس شخص کا نام ایک دو بار ذہن میں دھورا لیا کریں یا جو بھی میسیج آپ نے سیپ کرنا ہے اس کو ایک دو دفعہ اپنے ذہن میں دھورا لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو سکے پھر اگر زندگی آپ کی ایک زندگی کا پیٹرن منظم ہے یعنی آپ کے کھانے پینے کے اوقات فکس ہیں آپ کی نیند کے اوقات فکس ہیں تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی تو جو دن کی بڑی ایونٹس ہیں وہ آلموسٹ فکس ہونے چاہیے جیسے سونے کا ٹائم ایک ہونا چاہیے صبح اٹھنے کا ٹائم ایک ہونا چاہیے ناشتہ تپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اس کے اوقات مور لیس فکس ہونے چاہیے تاکہ یاد کرنے میں مشکل نہ ہو پھر اگر آپ ڈائیری کا ریگولر استعمال کرتے ہیں اور اس پہ ایونٹس لکھتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا یا لاسٹے کیا ہوا کیونکہ آپ نے ڈائیری میں لکھا ہوتا ہے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی یاداشت پہتر ہوتی ہے سگرن نوشی کا استعمال کم کریں اپنے ریگولر چیک اپس کرواتے رہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے ڈائیبیٹیز کا یا کولیسٹرول کے مسئلے تو نہیں ہیں اور اگر ان کو ارلی ڈائیگنوز کر کے ان کا علاج شروع کر دیا جائے تو یہ یاداشت پہ اتنا ایفیکٹ نہیں ڈالتی اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ کوئیزز ہوتے ہیں جس میں آپ کا دماغ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان میں اپنے آپ کو بیزی کیجئے کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم جتنا زیادہ استعمال کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا اتنا ہی زیادہ فانکشنل رہے گا پھر کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں ایک جن کو بائیلوبا ہے وہ ایک پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ دماغ میں خون کی سپلائی کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے یاداشت بہتر ہوتی ہے پھر کچھ وائیٹامنز ہیں جو یاداشت میں بہتر ثابت ہوتے ہیں اس میں ایک وائیٹامن ای ہے جس کا ریگلر استعمال آپ کی یاداشت کو بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یاداشت کے مسائل ہیں اور آپ ان سے آپ کی روز مرہ کی زندگی ایفیکٹ ہو رہی ہے تو آپ کسی ماہر امراض نفسیہ سے رجوع کیجئے اگر یہ یانگ ایج میں ہے تو موسٹ پابلی کوئی ڈپریشن یا انگزائیٹی کا ایشو چل رہا ہے تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکے اس کو بہتر کیا جا سکے اور آپ نورمل لائف میں جو یاداشت کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ کرنا پڑے اور اگر اولڈ ایج میں تو یہ موسٹ پابلی الزائیمر کا ڈیمینشیا ہے اس کے لیے انٹی ڈیمینشیا ڈراغز آتی ہیں میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیمینشیا کی الزائیمرز کی پروگریشن کو سلو کر دیتی ہیں اور ان کی لائف کو نوملائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو جتنا جلدی آپ ماہر امراض نفسیات سے کنسلٹ کریں گے اتنا ہی بہتر طور پر آپ کا ڈائیگنوسیز ہو سکے گا اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکے گی اس کے باوجود اگر آپ کو یاداشت کے مسائل کا سامنا ہے یا اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے Thank you very much